ملازمین کی بہت ساری شکایات تھی ان کی شکایات کے حوالے سے بھی خواجہ صاحب یہاں پر موجود ہیں خواجہ شمائل صاحب ان سے میں نے بات کی سسائیس صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں بہت سارے سوال ہیں میرے خواہلے ایک مختصر سے پروگرام میں ایک سائیس اور ٹیکسیشن کو کور نہیں کیا جا سکتا اس پر تک لمبی چوڑی بات ہی ہونی چاہیے اس میں جو ایک بڑی بات سامنے آتی ہے یہ جو نمبر پلیٹس جو موٹر پرانچ میں نمبر کی آپ نعلامی کرتے ہیں نمبر پلیٹس جو چھوٹی سی لوئے کی پلیٹ ہوتی ہے سوڈریٹسو اور میں بن جاتی ہے آپ ہزار پر اس کا لیتے ہیں عام آدمی کہتا ہے یہ اتنی مہنگی نمبر پلیٹ دیکھیں میں بتاؤں یہ سوڈریٹسو والی پلیٹ نہیں ہے یہ الیمنم کی پلیٹ ہے اور یہ امپورٹڈ میٹریل ہے اور اس کے اندر سیکیورٹی فیچرز ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے حکومت نے اس وقت ہماری جو گاڑیاں ہیں نا ایٹی سیون پرسنٹ وہ موٹر سائیکلز ہیں اور ہم ان کو سبسیڈی دے رہے ہیں تو وہ جو سبسیڈی ہم موٹر سائیکلز کو دے رہے ہیں اس کا تھوڑا سا دیتے ہیں لیکن وہ نہیں ہے تقریباً ساڑھے چار سو پائنسو کے قریب ہم جو ہے وہ تقریباً اس کی جو مین کاسٹ آتی ہے لیکن وہ سبسیڈی کو پھر وہ کوپ اپ کرنی کی نہیں ہے چوری نہیں ہونے کا کوئی سصہ ہوا ہوا یہ کہ بہت ساری جو پلیٹس تھیں اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ شاید یہ سپلائی ہوئی ہے لیکن جب اس کو ہم نے آرڈٹ کروایا ہم نے خود آرڈٹ کروایا تو آرڈٹس کے دوران یہ پتا چلا کہ یہ ہمارے سٹاکس میں ویلیبل نہیں ہوں ہمارے سٹاکس میں وہ چیز آئے گی جو ہمیں ڈلیوری ہوگی جس کی ہم ٹیکنگ اوور کریں گے اور پیمنٹ کریں گے تو کوئی ایک نمبر پلیٹ ایک نہیں سنگل نمبر پلیٹ نہیں ہے جس کی پیمنٹ کی گئی ہے اور ہمارے سٹاک میں موجود نہیں ہے اچھا آپ سمجھتے جسٹیفائی ہے جو پیسے آپ لے رہے ہیں نمبر پلیٹ کے وہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی یہ میں ارز کروں کہ یہ کم ہے کم ہے یہ کم ہے اس حوالے سے میں ابرز کر رہا ہوں کہ 87% ہماری موٹسائیکل سے اور 87% کو ہم جو ہیں وہ سبسیڈائز دے رہے ہیں پھر اس کی نمبر پلیٹ کی کاسٹ ہے اس کے بعد پھر اس کی ہارٹ سٹیمپنگ اور وہ جو ہم اوپر سارا اس کو یہاں کرتے ہیں آپ نے پلانٹ پر کہا لے اس کی کاسٹ آتی ہے کہا لے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہا لے کہ لوگ اگر مارکٹ سے بنوائیں تو شاید اس سے مہنگی بنیں اور وہ لوگ وہ پلاسٹک کی جو ہے وہی پانچ چھ سو کی بنتی ہے کہا لے اور اس کی لائف بہت کم ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی وساطت سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا سکتی صاحب سے کہ جو الکوہل بنتی ہے اس بہت بڑا میجر ایک حصہ ٹیکس کا وہاں سے آتا ہے اور وہ صوبے میں لہور میں بھی اور باہر بھی بہت سی دو نمبر بن رہی ہے جس میں سٹاف بھی ملوث ہیں ان کا تو اس کے والے سے یہ کیا کاروئی کر رہے ہیں یا اس میں مرس کرنا چاہوں گا دیکھئے اس پر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو اس طرح کی نمبر دو جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بنتی ہے سو بہت سارے لہور میں پچھلے میں خال میں کم از کم سال میں ایک ہزار کے قریب ایف آئی آرز ہم نے ریجسٹر کروایا چھاپے مارے ہیں اس کو چیک کیا ہے لیکن بہت سٹاف کی ہماری کمی ہیں اپنی ایکسائز برانچ سوائے لہور میں انڈیپینڈنٹ ایک ایکسائز آفیسر کے پورے صوبے میں کوئی ایکسائز کا آفیسر انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ایک ہی ڈیسٹرک ایکسائز ٹیکسیشن آفیسر ہوتا ہے جو ایکسائز کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے ٹیکسیشن کا کام بھی کر رہا تھا یہ بہت تو بڑے لوگ شیفہ کرتے کہتے ہیں جناب صرف آپ ایکسائز کی بات اس کے ساتھ منشیات پکڑنے کا کام ہے اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں اتنا خطرنا کام ہوتل ٹیکس میں بہت زیادہ کرپشن ہے لیکن میں سٹاف کی بات کر رہے ہیں سٹاف کام ہونے کی بات کر رہے تھے مجھے تو یہ لوگ بتارے سے کہتے ہیں جب ریکووری کرنے جاتے ہیں انسپیکٹر تو جو گاڑی آپ نے رکھی بھی پٹرول بھی اپنی جائب سے ڈلوانا ہے ڈرائیور بھی ان کا اپنا ہونا ہے پھر وہ راشی تو ہوں گے ایسی بات نہیں ہے میں ارس کروں کہ ایسا دیکھئے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ہاف گلاس فل ہاف گلاس ایمٹی والی بات ہے بعض جگہوں پہ ہاف گلاس ایمٹی کو ہی پروپرگیٹ کیا جاتا ہے آپ احران ہوں گے کہ پچھلے سال پہلی دفعہ اب یہ کیسے ہی ریکوورڈڈ چیزیں ہیں جنس کا کوئی تربیت کیا سکتا ہے فرس ٹائم آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں نئی گاڑیوں کی خرید پر مکمل پابندی ہے کسی افسر کو کوئی ایک سنگل گاڑی نہیں خرید کی گئی لیکن صرف ایک سائز کا محکمہ واحد ہے جس کو پچاس گاڑیاں بڑی قیمتی گاڑی ہیں پندرہ پندرہ لاکھ کی ٹیوٹا جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں سٹاف کو وہ سٹاف کے لیے ہیں وہ کہتے ہیں پیٹرول وغیرہ جو ڈلواتے ہیں تو پیروز کے پیسے اس کا خرچہ بھی پورا کرتے ہیں پیٹرول کے لیے میں اب اس کروں گا لے کہ ایون میہ میں سپیشل ڈریکٹر آف دی سی ایم ہم نے سپیشل پی او ایل کے پیسے اچھا ملتے ہیں پیٹرول کے یہ ضرور ہے کہ اس میں چونکہ پیٹرول فرس ٹائم فیفٹین دی گاڑی آئیں پیٹرول کا خرچہ ہڑ گیا تھا جو اوریجنل بجٹ تھا اس میں کمی تھی تو سپلیمنٹی گرانٹ میں ہمیں وہ پیسہ ملا اور ہم نے میرے میں فراہم کیا تمام سٹاف کو نجم صاحب پوری دنیا میں ایک سائز کی ترہا کام ہے پوری دنیا میں جہاں ٹیکس کٹھا کیا جاتا ہے وہاں پہ بیوار دیا جاتا ہے اور یہاں پہ جب لگزری ٹیکس جو ریکارڈ جس کی جمع جو ٹیکس جمع ہوا تھا اس کا پتیس لاکھ وزیرالہ نے نوز کیا وہ بھی ملازمین کو نہیں ملا صحیح ہے تو یہ بتائیں کہ ہم پاکستان واحد ملک ہیں ایون ایڈیا میں جو ٹیکس کلٹ کرتے ہیں میک میں ان کو ریوارڈ ملتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ملتا موٹسیکلنٹ دیکھنے آپ نے وافدہ کیا تھا یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کہی ہے لیکن اس میں بھی جو پیشرفت ہوئی ہے وہ آپ دیکھئے کہ سی ایم صاحب نے پچیس لاکھ کا ریوارڈ دیا جو میک میں کے پھر تمام سٹاف جو اس میں تھا ان کو مشاورت ہوئی جو ڈی جی اور ڈیکٹر لیول پہ ہوئی انہوں نے اس وقت فلڈ آیا تھے ملک کے اندر انہوں نے وہ پچیس لاکھ ربیا جو ہے رضا کرانا طور پر وزیرا اللہ کے فلڈ فنڈ میں جمع کریں اچھا کام ہو گیا ملازمین کو بتائیے کچھ کو نہیں پتا اچھا رہے جی 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 میں ارز کر رہو وہ شکوے کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہ سب کے علمے ہیں دوسری جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پروپٹی ٹیکس میں فرس ٹائم لوکل نہیں انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ جس میں اکیڈینیا شامل ہے لنڈن سکول آف اکنومکس ہے اس کے بعد کینڈی سکول آف گورنمنٹ ہارورڈ یونیورسٹی کے شامل ہیں اور ایم ای ٹی کے لوگ ایکسپرٹ شامل ہم سے مل کے ہم نے پروپٹی ٹیکس کا ایک تجربہ لاہور میں گیارہ سرکل میں شروع کیا اور ابھی حال ہی میں ایک ایک انسپیکٹر کو پونے دو دو لاکھ رپیہ چھے ماہ کا جو ہے ان سرکل میں ریوارڈ دیا گیا گیا اور اگلے سال پچیس کروڑ پہ حکومت نے سنکشن کر دی ہے جو ڈیٹھ سو سرکل میں اگر ان کو انعماد مل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر اس چیز کو بھی اب یقینی بنا رہے ہیں کہ کرپشن بھی کم ہوگی جی میں ارز کر رہا ہوں اس میں ہم نے ریوارڈ کے ساتھ یہ شرائط ساتھ رکھی ہیں صحیح کہ صرف ٹیکس کلیکشن بنیاد نہیں ہوگی صحیح بلکہ اس کے ساتھ ہم نے ایک بہت اہم کنڈیشن لگائی ہے وہ یہ لگائی ہے کہ سیٹیزن سیٹیسفیکشن سروے ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ میں نے اگر آپ سے اگر میں نے آپ سے ٹیکس کلیک کرنیا ہے لیکن کیا میں نے بتمیزی سے کیا ہے کیا دھگامشتی سے کیا ہے کیا کورسیو مینز سے کیا ہے انڈر ہینٹ مینز کے ساتھ کیا ہے نہیں تو یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تیسی شرط ایک اور بھی ہے باز باز یہی چیز ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ جناب اصل میں عوام کا اتمنان جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے بہت اہم چیز ہوتی ہے کوئی صاحب ایشوز اتنے زیادہ ہیں سوال بھی اتنے زیادہ تھے کہ آپ سے دوبارہ بھی کسی وقت نشیست ہوگی انشاءاللہ جانیں گے لیکن اس وقت جو آپ نے بتایا کہ عوام کا اتمنان وہ اس کو بھی آپ یقینی بنائیں گے اور دوسری بات ہے اس کو آپ فریڈ کورڈ ہاؤس سے باہر نکال کر اس کو لاہور میں خاص طور پر جو ہے مختی جوگوں پر کسٹمر سرویسی سینٹر بھی بنا رہے ہیں موبائل وینز بھی آ رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ شروع ہوں گی بہت در شکریہ ہے خواجہ شمائل ایمان صاحب سیکٹی ایکسائز ان ٹیکسیشن یہاں پر تشریف لانے کے لیے سیسائی صاحب آپ کا بہت در شکریہ ناظرین شکایات بہت زیادہ تھی بریک کے بعد ایک بہت اہم ٹاپک ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے بارے میں گوگل کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ فہش جو فوش ویب سائٹس ہیں دیکھنے میں سب سے آگے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے اس کا حل کیا ہے کچھ ایکسپرٹس ہوں گے میرے ساتھ اس بریک کے بعد